حضرت جنید بختادی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں نے دس پرس تک اپنے دل کے دروازے پر بیٹھ کر اس کی حفاظت کی ہے اور پھر دس پرس تک میرا دل میری نگرانی کرتا رہا اور اب بیس پرس ہو چکے ہیں اور نہ اپنے دل کی بوش خبر رکھتا ہوں اور نہ ہی میرے دل کو میری کچھ خبر ہوتی ہے اور تیس پرس گزر چکے ہیں ماں سوائے حق تعالیٰ کے کسی چیز کو مشاہدہ نہیں کرتا اور لوگ اس بات سے غافل ہیں جب بندہ عشق کے عشق اور محوت کا یہ عالم ہو تو پھر اس میں کوئی شک نہیں کہ مومن کا ہاتھ در حقیقت اللہ عزوجل کا ہاتھ ہے ایک دن حضرت جنید بختادی رحمت اللہ علیہ محضرت شنیزیہ میں تشریف فرماتے اور اس وقت وہاں درویشوں کا ایک حجوم آپ رحمت اللہ علیہ کے گر تھا اور آیات قرآنی پر بحث ہو رہی تھی اس دوران مرد مومن کی روحانی قوت کا ذکر چھڑ گیا اور تمام درویش اس موضوع پر اپنے اپنے خیالات کا اظہار کرنے لگے دورانِ کفتگو ایک درویش نے کہا کہ مرد مومن کی روحانی طاقت کا اندازہ لگانا ممکن ہے اور میں ایک ایسے شخص کے متعلق جانتا ہوں جو اگر مسجد کے اس ستون سے کہہ دے کہ تو آدھا سونے کا ہو جا اور آدھا چاندی کا ہو جا تو یہ ستون اسی وقت آدھے سونے کی اور آدھے چاندی کی ہو جائے گی حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس درویش کا دعویٰ سن کر مسجد کی ستون کی جانب دیکھا تو وہ واقعی آدھے سونے کی اور آدھے چاندی کی ہو چکی تھی یہ در حقیقت حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کی نگاہ کیمیا کا اثر تھا کہ ایک ستون کی ظاہری ساخت تبدیل ہو گئی درویش نے تو یہ کہا تھا کہ وہ ایک شخص کو جانتا ہے مگر قدرت نے یہ راز حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ پر ظاہر کر دیا تھا کہ خود ان کی نگاہ سے ایک ستون کی ظاہری ساخت تبدیل ہو سکتی ہے